ایکیوٹ کولیس سٹائٹس ہم دنیا کو ایک نئی سوچ دے رہے ہیں ہم کہنے کہ یہ نئی سوچ ہے اس نئی سوچ پر جائیں اور یہ ساری کمپلیکیشن بیس سال بار تیس سال بار چالیس سال بار پچاس سال بار جنیٹک ڈی رینجمنٹ دی این اے کو جا کے خراب کرنی یہ جا کے ڈی این اے کو خراب کرنی اور پھر آپ کے بچے مختلف ڈیزیزز کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو آج اگر ہم بیسی سیٹ کرتے ہیں تو کیا کریں گے ہم اگلے آنے والی ہیلڈی نسل پیدا کریں گے ہم آنے والی ہیلڈی نسل پیدا کریں گے ایکیوٹ کولیس سٹائٹس کولیس سٹائٹس ایکیوٹ کیا ہے گال بریڈر گال بریڈر کے اندر جب سیلنگ آ جائے گی تو سسٹائٹس ہو گیا کولیس سٹائٹس پتے کی سوجن ہو جائے گی اچھا پتے کی ایک جو سوجن کی بڑی وجہ یہ بھی ہے ٹائفائٹ ٹائفائٹ کی بھی کمپلیکیشن ہے ٹائفائٹ کا جو بکٹیریا ہے جا کے پتے کے اندر بیٹھتا ہے اور الٹی میلی پتہ ریموو کرایا جاتا ہے آپ کی دوسری سائم ہے کہ وہاں ہر سال ٹائفائٹ ہو گا ہر چھ مینے بعد ہر دو مینے بعد تو پھر پتہ نکال دیتے ہیں تاکہ یہاں اس کو بار بار ریپیٹلی ٹائفائٹ نہ ہو تو یہ بیسیکلی گال بیٹر کی انفرمیشن ہے اور یہ جو آپ کا سٹون ہے گال بیٹر کا یہ جب آکے ڈرکٹ کے موں میں پھسے گا آپسٹیکشن پیدا کرے گا تو وہاں انفیکشن بھی بنا سکتا ہے اور اس کی وجہ سے یہاں پہ زیادہ سفیر پین ہوگا اور ٹیمپریچر ہوگا منارٹی پیشن میں بھی انفرمیشن نافتی گال بیٹر ویڈاؤڈ گال سٹون اور کچھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بغیر اس کالکولس کے وہاں انفیکشن کوئی ہو سکتا ہے جیسے میں نے کہا ٹائفائٹ کا انفیکشن ہو سکتا ہے پریزنٹیشن کیا ہوگی ایکیوٹ اٹیکٹ آفٹر دہ لارج فیٹی میل جب وہ زیادہ کھانا کھائے گا تو چونکہ وہ پھر سڈنلی اپیرنی سٹیڈلی پین ان دہ اپیگیسٹیم جہاں پین ہوگا وومٹنگ ہوگی اور سیمٹی فائی پرسنٹ رائٹ اپر یہاں ٹیلڈرنس آ جائے گی اور موسٹلی کاملی جب پتے کی انفلمیشن ہوتی درد زیادہ لوگ آکے یہاں بھی بتاتے ہیں لیکن اکثر پیچھے کراس کر جاتا ہے گال بریڈر کرتے ہیں پیچھے کراس کر جاتا ہے فوری طور پہ آپ اس کو لکسمویکہ دیں کلوستینم چیریڈونیوم لائکو آپ دس دس پندرہ پندرہ منٹ پر تین ڈوزز دیں گے تو پین سٹل ہو جائے گا انفیکشن نیچے چلا جائے گا انٹی بیکٹیریل اگر کوئی ٹائی فائیڈ کوئی اس طرح کی کنڈیشن ہے وگرنا آپ کے پاس ٹیوبر کلونیوم ہے برنا آپ کے پاس پائیروجینوم ہے آپ کے پاس کوئی دوائی نہیں ہے تو ایک ایک اس کی ڈوزز دے کے آپ چیریڈونیوم پہ چلے جائیں گے آپ لائکو پہ چلے جائیں گے فورام انہیں لوگوں کو پڑیاں یہ باندھ کے دی ہوئیتی ہیں کہ جب در دولنا تو ایک ایک پڑی کھا لیں ایک چیریڈونیوم کھا لیں ایک لائکو فورام سٹل کر دیتی ہے نہ کرے تو کلوستینم چیریڈونیوم ویسے تو بہت دوائیاں لکھیں ہیں ایک سار کوڈز ہے کلکیریہ بیری کلکیریہ بیری اسی سٹون سے بنی ہوئی ہے آپ اس کا ہمارے پاس تو چونکہ ہائیو اور ٹو انڈر میں اب شاید میں نے بھیجی ہے باہر شاید وانہ اوپر آ جائے تو اس کا ساتھ ساتھ استعمال کریں یہ آپ کو سٹون کو بھی ڈیزالو کرا جائے گی آپ کا انفلمیشن بھی کام کر دے گی آپ کا معاملات سٹل ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی اور ابسٹیکٹرس ہوگا تو پھر جنڈلس ہوگا اگر ابسٹیکٹرس ہوگیا جنڈلس ہوگیا تو پھر کیا کرنا ہے آپ نے اوپیوم کی ایک ڈوز دیں جنڈلس ہوگیا ابسٹیکشن ہوگی اس نے راستہ بند کر دیا اوپیوم دیں کلکیریہ بیری دیں کروٹیلس دیں اس کا بھی فوران ریلیف ہوگا اس کا جنڈلس ابسٹیکشن بھی ریموم کرے گا اس کا لیول نیچے آ جائے گا ایک دم اس کے بیلی ریبن کا وگرنا وہ بیلی ریبن اوپسٹیکٹرس جنڈلس میں میں نے دیکھا بارہ بارہ پندرہ پندرہ تیس تیس تک بھی جاتا ہے میں نے تھرٹی سیمن فورٹی تک بھی بیلی ریبن کا منل لیول دیکھیں اوپسٹیکٹرس جنڈلس میں اور یہ جب تھرٹی تھرٹی فائی فورٹی سے اوپر جائے گا تو پھر انکوپیپیٹی کرا کے یہ تو پھر برین امریج بھی کرا سکتا ہے ٹھیک ہے جی کچھ بات سمجھا رہی ہے آسان ہے مشکل نہیں میں کوئی اتنا بوجھ نہیں ڈار رہا تھوڑا 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 ٹاپک بڑا لمبا ہے بگرنا میں اس کو ایک کوئی کرتا نہیں اگر میں صرف بلیڈنگ کو کرتا تو میں تین کلٹے بلیڈنگ بھی آپ کو ایسی سمجھا سکتا کہ آپ کو زندگی میں کبھی بلیڈنگ نہ بھولیں کہ کہاں کہاں سے بلیڈ ہوتا ہے لیکن ہم نے چونکہ امرجنسی کرنی ہے اور میں نے چھوٹے چھوٹے سارے ٹاپک ہم نے کوئی تیرہ ٹاپک بنا رہا ہوں سارے کرنے ہیں تاکہ ایک نکل جائے پھر آپ اس کو بار بار سنیں اس لیکچر کو بار بار اس کو دیکھیں تو آپ کو بہتر سارا سمجھ آ جائے گا ٹھیک ہے جی اس کو بار بار سنیں بار بار دیکھیں پھر آپ کو چیزیں سمجھ ہر ٹاپک میں میں چار پانچ تین دو چار اس سے زیادہ دوائیاں میں نہیں دے رہا اور یہ کلینیکلی بہت سیکسس دوائیاں جو ہیں ہم آپ کو وہ بتا رہیں ہم آپ کو کسی جنجر میں نہیں ڈالیں ہاں آپ کا دل ہے تو پڑھیں ہم پڑھا ہے میٹیریا میڈیکا پڑھا ہے ریپٹری پڑھی ہے بے شمار دوائیاں پڑھی ہیں لیکن جو میرا کلینیکل ایکسپیرینس وہ ہم آپ کو دے رہیں جتنا ہمارا شیر بنتا ہے ہم آپ کے حوالے کر رہیں اور آپ کو ایک راستہ بھی بتا رہیں کیونکہ میں ہر ٹاپک پہ پچاس پچاس دوائی لکھوا سکتا ہوں اور ساری میں نے پڑھی ہے لیکن میں وہ لکھوا رہا ہوں جو فائدہ دینے والی زیادہ ٹاپ پہ اوپر ہے سیسٹ جو ہوتی ہے وہ ملتی جلتی ہے ایپسس سے تو سیسٹ جہاں پانی جو ایپسس ہوگا اس کے اندر بلڈ بھی ہوتا ہے پاس بھی ہوتی ہے سیسٹ پانی والی ہوتی ہے یا امراجک سیسٹ بھی ہوتی ہے جس میں بلڈ ہوتا ہے اس میں زیادہ جو سیسٹک جو بنتی ہیں بیسیلی سائیکوٹس اور ٹپرکلوسٹس کی ملتی ہیں تو آپ اس میں ایپسس کا اور تھوچا کا بہت کسر سے استعمال ہوتا ہے اور لیور سیسٹ ہے تو ساتھ آپ کلوسٹینم کا استعمال کر سکتا ہے ہیمن جیوما ایک اور مسئلہ ہوگا ہے وہ تو ایک گروتھ ہوگی ہے ہیمن جیوما پہ گروتھ ہوگی ہاں جی وہاں کارسینوسن کا استعمال کریں گے اور وہاں کازیٹی فیکٹر کو ایڈریس کریں گے اور جو باقی اس کے اندر جو میازمیٹک چیزیں ہیں اس کو ایڈریس کریں گے چونکہ وہ میں اس پہ ایمرجنسی پہ میں جا رہا ہوں کہ جو ہماری ایکیور ایمرجنسی آ رہی ہے چونکہ جزغیم آپallen پہ میں جا رہا ہوں ہوتا ہے موسیقی